پی ٹی آئی کو گھی رات کو انصاف مل گیا اسلام آباد ہائی کورٹ کا شریف مزاری کو لہا کرنے کا حکم شریف مزاری کی گرفتاری پر جلشل ایبکوالی کا بھی حکم دے دیا گیا عدالت کا شریف مزاری کا موبائل فان دیگر چیزیں بھی واپس کرنے کا حکم آئی جی اسلام آباد کو گرفتاری میں ملوث اہلکاروں کے خلاف کا روائی کرنے اور شریف مزاری کو گھر میں بھی سیکیورٹی دینے کی ہدایت چیف جسٹس آتر مرلہ نے سماعت 25 مئی تک ملتوی کر دی ٹی بی سے پتا چلا کہ شریف مزاری صاحبہ جو ہے وہ آریسٹ ہو گئی تو مجھے کوئی خوشی نہیں ہوئی یہ خبر سن کے میں نے سنا کہ ان پر یہ مقدمہ جو ہے وہ ان کی اپنی بزدار حکومت میں قائم ہوا اور وہ کوئی 800 کنال کی ارازی جو حکومت پاکستان کی شاید ارازی ہے مجھے ڈیٹیلز ابھی نہیں پتا مقدمے کی سنے انٹی کرپشن نے ان کو آریسٹ کیا ہے شریف مزاری کی گرفتاری کا سن کر دکھ ہوا ان پر مقدمہ بزدار دور حکومت میں ہی درج ہوا انٹی کرپشن نے گرفتار کیا ہے تو اس کی کوئی وجہ ہوگی مریم نواز کرندے میں بولی جب مجھے گرفتار کیا گیا تو میرے اوپر کوئی الزام نہیں تھا ان کے اوپر 800 کنال کی ارازی پر خبجے کا الزام ہے شریف مزاری کو اپنے اوپر لگے الزامات کا جواب دینا چاہیے وہ بے قصود ثابت ہوئی تو سب سے پہلے مریم نواز ان کے ساتھ پڑی ہوں گی ایک اور پی ٹی آئی رہنما پولیس کے رہ ڈار پر عالمگیر خان کے خلاف بھی ریاست اور ریاستی ادانوں کے خلاف اشتہال انگیزی کا مقدمہ گنشن اقبال تھانا کراچی میں درج پولیس کا عالمگیر خان کے گھر پر چھاپا پولیس نے بغیر وارنٹ کے گھر کے افراد کی موبائل فانس چیک کیے سابق کورنر سندھ عمران اسماعیل کی عالمگیر خان کے گھر پر پولیس چھاپے کی شدید مظہمت ملک میں سیاسی گرمہ گرمی اور روج پر پی ٹی آئی کا ریلہ ایک بار پھر شہر اقتدار سے ٹکرانے کو تیار عمران خان اتوار کو لانگ مارچ کی تاریخ دیں گے حکومت بھی لانگ مارچ کو روکنے کے لیے متحرک چیرمن پی ٹی آئی عمران خان کی گرفتاری کا خدشہ عمران خان کے متحرکوں گرفتاری سے بسنے کے لیے بشاور میں ٹی رے لانگ مارچ تک بشاور میں ہی قیام کریں گے ہمارے ہاتھ پاؤں بندے جائیں گے ہماری پرفارمنس کے اوپر جب وہ شک شبے کا اظہار کیا جائے گا تو پھر ایسی جو صورتحال ہے اس میں پھر یہ ہو سکتا ہے کہ ہم اپنے احادیوں کو اعتماد میں لے کے ہم عوام سے رجوع کریں گے لانگ مارچ کی تاریخ دیں اور اسلام آباد میں لوگ لے کر آئیں رانہ سناولہ کا کپتان کو چالنج بولے ہمارے ہاتھ پاؤں باندے گئے تو ہو سکتا ہے کہ عوام کے پاس جائیں ہمیں روکا گیا تو پھر جو ذمہ دار ہے وہ بھکتے گا معیشت کی تباہی نہ لائق اور نہ اہل ٹولے نے کی یہ ہمارا کیا دھرہ نہیں اتحادی حکومت کا فیصلہ ہے کہ حکومت آئینی مدت پوری کرے گی مزرعظم شہباد شریف سے سابق صدر عاصف علی زرداری کی ملاقات سینئر حکومتی وزراء اور پیپلز پارٹی کے قائدین کی بھی شرکت ملاقات میں موجودہ ملکی صورتحال پر تفصیلی گفتگو اور مشابرت اتحادی جماعتوں کا مزرعظم پر مکمل اعتماد کا اظہار ملاقات میں باہوی تعابن سے ملکی وائشت کو درپیش مسائل سے نکال میں کے لیے اقدامات اٹھانے پر اتفاق مزرعظم شہباد شریف اور حمسہ شہباد کے خلاف منی لانڈرنگ کیس کی سمات 28 مئی تک ملدوی احتساب عدالت لاہور میں سلمان شہباز، تاہب نقلی اور ملک مقصود کے وارت گرفتاری جاری کر دیئے وزرعظم شہباد شریف کہتے ہیں کہ نیپو تحقیقات میں کچھ نہ ملا اور برطانیہ میں ہی بے گناہ ثابت ہوا میرے پاس حرام کا پیسہ ہوتا تو پاکستان کیوں ہاتا میں نے قوم کے عربوں روپے بچائے میرے اساسی ایف بی آر میں ریجسٹرڈ ہیں منی لانڈرنگ کے لیے جالی اکانس استعمال ہوئے دنیا کے پانچ میں بڑے ملک کے وزرعظم فرد جرم کے لیے عدالت میں ہیں ملک کے سب سے بڑے صوبے کا وزرعظم بھی فرد جرم کے لیے حاضری پر ہے عدالت عام وقدمات کی طرح کیس لے تو زمانت خارج ہوتے ہی دونوں جیل میں جائیں فباد چوہری کا ٹویٹ بولے سیاست میں اخلاقیات نہیں ہوں گی تو ایسے شرمناک واقعات کا سامنا کرنا پڑے گا مجھے اس پہ ترس بڑھتا چلا جا رہا ہے جس مشکل میں شہباز شریف کو آپ نے بٹھایا ہے اس کو غریب کو یہ نہیں سمجھ میں آری کس نے لاکے بٹھا دیا ہے نہ اس کو یہ سمجھ میں آری ہے کہ کیوں بٹھا دیا ہے اختیار اس کے پاس کوئی نہیں ہے یہ شریف خاندان کا ایک پرانا فارمولا ہے کہ اقتدار میں آؤ مال بناؤ لوٹ مار کرو اور واپس اقتدار میں آ کر اپنے کیسز کو بند کرواؤ پریزنر وینز بھی یہ لے کے آئے تھے عمران ہان کے ٹائگرز کان کھول کے سن لوگ کسی قیدی وینزیں نہیں ڈرتے ہیں اور سیال کوٹ میں یہ عمران ہان کے جو ٹائگرز ہیں نا انہوں نے ایک ٹریلر چلایا تھا ابھی پچر باقی ہے امپورڈڈ حکومت والو مریم نواز کو سیکیورٹی دی جا سکتی ہے تو عمران خان کو کیوں نہیں حکومت جتنا طاقت کا استعمال کرے گی اتنا ہی ردے ملائکہ شہباز شریف پر ترس آ رہا ہے ان کے پاس کوئی اختیار نہیں اسد عمر کی میڈیا سے گفتگو فروح حبیق بولے شہباز شریف این ارو ٹو کے لیے اقدامات کر رہی ہیں ان کا ایجنڈہ ہے اقتدار میں آؤ اور مال بناؤ اسمان ڈاد کہتے ہیں لون مارچ میں رکابت ڈالی گئی تو دم دم مست خلندر ہوگا انشاءاللہ جو میں آگے دن دیکھ رہا ہوں اس میں ایک لائن لگ جائے گی تحریک انصاف کی ٹکٹوں کی خواہش مند حضرات کی الیکشن سے پہلے یہ میری پیشن گوئی ہے اور انشاءاللہ الیکشن کے بعد وزارت کے خواہش مندوں کے لائن لگ جائے گی شاہ محمد قریشی کہتے ہیں کہ پنجاب میں تیز سال شریف صاحبان کی حکومت رہی صوبہ بہاولپور کوئی سیاسی مطالبہ نہیں معاشی ضرورت ہے کچھ لوگ نہیں چاہتے جنوبی پنجاب حفیقت بنے مجھے اب کسی وزارت اور آہدے کی طلب نہیں میری پیشن گوئی ہے پی ٹی آئی کے ٹکٹس کے لیے امیدواروں کی لائن لگ جائے گی سادر مملکت کا عمر سرفراز چیما کو گورنر رہنے کا مطالبہ مسترد وزارعظم شہباز شریف نے سادر مملکت کو جوابی خط لکھ دیا بلیخور رحمان ہی گورنر پنجاب ہوں گے دس روز میں سادر کا جواب دانے پر بلیخور رحمان حل فرکھائیں گے وزارعظم کا جواب وزارعظم نے شیخ بلیخور رحمان کو گورنر نامزد کرنے کی ائر بائز دوسری بار سادر مملکت کو بھجوائی سادر نے عمر چیما کو عہدے سے ہٹانے سے انکار کرتے ہوئے نظر اصطانی کا کہا تھا پابلک اکانس کمیٹی میں بڑی تبدیلی وزارعظم شہباز شریف سپیکر راجہ پرویدر شرف کو کمیٹی سے نکال دیا گیا آپر ڈوگر ریاض فتیانہ کو بھی کمیٹی سے نکال دیا گیا چیرمن پی ایسی رانہ تنمیر نے کمیٹی چیرمنشپ سے استیفادے دیا پابلک اکانس کمیٹی کا اجلاس نیر کو تلک کر لیا گیا ہے چیرمن پی ایسی کا تخدر دوگا تحریک انصاف کا پارلیمانی کمیٹی کا بائیکار سینٹ میں نمائندگی کے باوجود کمیٹی کے لیے چیرمن کو نام دینے سے انکار حکومت کا تحریک انصاف کے بغیر ہی پارلیمانی کمیٹی تشکیل دینے کا فیصلہ سپیکر کی طرف سے پارلیمانی لیڈرز کو جلد نام بھیجبانے کے ہدایت ابھی تک شہزین پکٹی، غاس بخشمہر اور کشور زہرہ کے نام واصول ہوئے سپیکر کی طرف سے آئندہ ہفتے پارلیمانی کمیٹی تشکیل دیے جانے کا امکان ملک میں بزلی کا بہران پھر شدت اختیار کرنے لگا بدترین غیر اعلانیہ روڈ شیڈنگ نے شہریوں کو ہلکان کر دیا شہری علاقوں نے بارہ دہاق میں چودہ گھنڈے کی روڈ شیڈنگ کی جانے لگی حکام ابالا بزلی کی روڈ شیڈنگ پر نابو پائیں عوان کی دوہائی پاک فاج کی پیر کو ہڈیڑا بکٹی میں امدادی سرگرمیاں چپندے ہاتھوں میں پینے کے صاف پانی کے لیے تریسرک پوٹر باؤزرز لگائے گئے آئی اس پی آر کے مطابق فعال تعلاموں سے پانپنگ کلوری نیشن کے بعد پانی کی فراہمی شروع کر دی گئی صاف پینے کے پانی کی فراہمی سے امدادی سرگرمیوں میں مزید سہولت ہوگی پین تیس سو سیزارد مریضوں کو تقریب داد فراہم کی جا چکی جب لیو اے چو کے حکام نے متاثرہ علاقوں کا دورہ کی کیا اور فخر زمان کی ویسٹرنڈیز کے خلاف ہوم سیریز میں ٹاپ سکورر بننے کی خواہش بولے کہ ویسٹرنڈیز کے خلاف سیریز کے لیے تیاریاں جاری ہیں خواہش ہے کہ ویسٹرنڈیز کے خلاف ٹاپ سکورر بن جاؤں قومی کنڈیشننگ کیمپ نے زیادہ تر فٹنس پر کامت ہوتا ہے قومی کنڈیشننگ کیمپ سکورر بن جاؤں